ایلو ویورس یہ ہے ڈی جے اوسمو پوکٹ 3 جو کہ ورلڈ وائلڈ روچ ہوا ہے ریسیٹلی اور کہتے ہیں یہ جو کیمرہ بلوگنگ کے لیے بیسٹ ہے اس کا میں نے کمپیرزر دیکھا ہے آئی فن 15 پرو میکس کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز کے اندر بڑ اس کا ریزرٹ بہتر نکل گیا ہے اس لیے میں آپ کے لیے اس کا ریویو لے کے ہوں اگر آپ لوگنگ کے لیے کوئی بیسٹ کیمرہ ڈون رہے ہیں تو یہ کیمرہ میں بھی آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے اور نارمل یوز کے لیے بھی کیونکہ کیمرے کے جو کوالٹی ہے اس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ریو دوں گا بٹ سیمپل ورڈنگ میں تاکہ آپ کو سمجھ آج جیسے جو بگنر ہوتے ہیں ان کو کیمرے کی سیٹنگ کے بارے میں نہیں پتہتا میں آپ کو جو بیسٹ کی سیٹنگز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیلی لائف میں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس کے انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو میں نے پہلے سے نکال دیا تھا ہمیں بوکس کے اندر اس طرح کا ایک بیگ ملتا ہے جس کے اندر ہمیں کیمرہ ملتا ہے تو میں آپ کو جلدی سے کوئی بتاتا ہوں دن اس کے کچھ سیٹنگز ہے میں نے آپ کو وہ چیک کرالی ہے تو یہ دیکھیں کیمرہ آ چکا ہے کافی چھوٹا سا کیمرہ ہے یہ اور کیوٹ سا کیمرہ ہے بٹ اس کا کام بہت بڑا ہے جب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے ریزلٹ کے بارے میں تو اس کو ہم ریپر اتار لیتے ہیں میں نے ویسے اس کو آن کر کے ان دفعہ دیکھا تھا بٹ آپ کے لیے میں یہ دوبارہ میں نے ریپر اس کو اوپر کی ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس کا جو آہ لینس کا سائز ہے وہ کافی سائز میں بڑھا ہے تو اس وجہ سے اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے ابھی میں کیمرہ کو ذرا سائٹ پہ رکھتا ہوں اس کے ساتھ جو ایسیسی ایسیسیسیس میں آپ کو اکداتا ہوں پھر اس کو آن کرتے ہیں اور آپ کو میں اس کا ریزلٹ اور جو اس کی سیٹنگز ہے اس کے بارے میں آپ کو گائٹ کروں گا وہ آب لاست تک بنی رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں ہمیں یہ چیز مجھتی ہے بیٹری ہے ایکسٹینڈیبل بیٹری ہے یہ تو ہم نکال لیتے ہیں اپنی جو اس کی بیٹری ہے وہ میں نے اس کو چارج کیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں فل چارج ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی کم بیس منٹ میں اور دو ڈائی گھنٹے آپ کو ٹائمنگ دیتی ہے جو اس کے اندر ہے آلڑی بٹ جب ہم اس کو ساتھ اٹیج کریں گے یہاں پہ ہم اس کو اٹیج کرتے ہیں ہاں پہ یہ جیتاں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کی ٹائمنگ ڈبل ہو جائے گی تو بیٹری کی آپ کو اس کیمرے کے ساتھ ٹینشن نہیں ہونے تو آپ دیکھتے ہیں سیکنڈ ہمیں کیا ملتا ہے ساتھ یہ ہے اس کا چھوٹا سا سٹینڈ جو ہم اس کے نیچے لگائیں گے جب ہم اس کو ٹیبل پہ رکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو آکے چل کے بکھاتا ہوں کے علاوہ ہمیں ملتا ہے اس کے نیچے یہ سٹینڈ اس کو کرنے کے لیے تاکہ آپ ایزی اس کو گریپ کر سکیں یہاں پہ اس کو میں لگائی دیتا ہوں اس کو اس کو یہاں سے میں ایسے پریس کروں گا یہ لگ گیا اب یہ دیکھیں گریپ کرنا ذرا ایزی ہو گیا تو یہ چیز ہو گیا اور اس کو بھی میں لگا دیتا ہوں میچے یہ اس کا کام ہے دیتا ہی اب دیکھیں آپ سائز میں بھی لمبا ہو گیا اب آپ اس کو ایزی لی کیری کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ابھی میں یوز نہیں کر رہا ساتھ میں ہمیں اور دیکھنے کے ملتا ہے اس کو ہم رکھتا ہوں پڑا ایکسپینسیو ہے ذرا دھیان سے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے پرائز بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس کی تو یہ اس کا مائک ہے ڈی جے کا اینڈ کافی اچھی کوالٹی کا یہ مائک ہے میں نے اس کو چیک کیا وہ بھی ابھی اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ مائک جنہ رکھتا ہوں اس اچھا اس مائک کی خاص بھائی یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو یہاں سے آن کرنا ہے آن والے بٹن سے ٹھیک ہے تو یہ خود بھی ایکٹ ہو جائے گا کوئی وائر بغیر آپ کو لگانے کی زورت نہیں ہے ٹائپ سی جو ہم وائر لگاتے ہیں وہ ہمیں لگانے کی زورت نہیں ہے یہ اس کے ایک فارمز آگے مل جاتا ہے جو کہ اگر ہوا زدہ ہو تو یہ اس کا جو نوائز ہے اس کو روک لیتا ہے یہ کیمرے اس کے مائک کی آگے لگتا ہے اس کو میں واپس آگیتا ہوں بھی میں اس کو یوز نہیں کر رہا رہا ہے یعنی یہ ہے ایک لینس ٹائپ ہے یہ آپ کے کیمرے کے ادھر آگے لگے گا اگر آپ نے اے وائڈ لیننز ہے اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ view چاہیئے اپنی Kangside پر وائڈ آنگل اس کو وائڈ آنگل لیننز کہتے ہیں اس کو بھی میں واپس رکھ دیتا ہوں سو یہ ہے magnet یی اس مائک کے ساتھ ہوتا ہے اس کو آپ اپنی منھی شکریہ میں اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھتے ہوا جوٹ جاتا ہے تو یہ گرے گا نہیں خدا بھی اس کے ساتھ بھی یہ کلک بھی ہے تو اب یوز کر سکتے ہیں مائک کو تو میں واپس رکھ دیتا ہوں تو یہ تھی بیسک چیزیں جو اس کے ساتھ تھے اینڈ ڈبے کے اندر ایک اور چیز ہے وہ بھی میں آپ رکھتا ہوں یہ اس کا کاور ہے کیمرے کا لائک اگر آپ اس کو سیپ ہم جاتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے اُلٹا رکھنا ہے کیمرے کو اب پوکٹ میں لے کے گھوم سکتے ہیں اس لئے اس کو پوکٹ کہتے ہیں اس کو تمہیں لگو میں سے سیٹ رکھتے ہوں اب ہم کیمرہ آن کر دیں اور کیمرے کی جو کوالٹی ہے وہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں اور تھوڑی سی اس کی سیٹنگز دیکھتے ہیں تو اس طرح سے یہ موو کرتا ہے کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ڈی کارٹ اس میں میں نے ڈالا ہوا تھوڑا لو کوالٹی کے آپ نے اس میں اچھی کوالٹی کر ڈال لیا ہے then اب سب سے پہلے جو اس کی مین فیچر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے اس کی سکرین ٹھیک ہے بیسک جو فیچر میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ کور کروں گا تاکہ اگر آپ یہ کیمرہ بائی کرتا ہوں ایسی لی اس کو یوز کر سکے یوٹیوب پہ بڑی ویڈیوز پڑی ہیں آلریڈی بٹ وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے وہ دیکھنی سٹارٹ کر دی نا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بڑا انہوں نے اس کو مشکل کر کے دکھائے وہ بہت سیمبلز آئی ہے نارمال جیسے موبائل میں کیمرہ ہوتا ہے ایک طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو یہ جو ابھی سکرین آپ نے دیکھی ہے اس کو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں شورٹس کے لیے ریلز کے لیے آپ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لونگ ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہوگی اب فرس چیز جو کیونکہ یہ کیمرہ میں نے لیا یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ جو ویڈیوز کے لیے یہ پراب یہ کیمرہ بیسکلی ہے یہ ویڈیو کے لیے اگر آپ ویڈیو لبا سے آپ اچھی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو یہ کیمرہ بیسکلی انہی لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ نے لونگ ویڈیوز بنانی ہے تو اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے بیسک سیٹنگز آپ نے یہی رکھنا ہے اور کچھ مینی چڑھنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے فور کے سکسٹی ایف پیس کیا ہوا ہے تو آپ بھی فور کے سکسٹی ایف پیس یہ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کی رکارڈ ہونی شروع ہو جائے گی اگر آپ ایسے جی کٹ سلو ہوا تو یہ اوپر یہ شوٹنگ میں سٹاپ آٹ ہوتی کوئی گی میں نے کافی رکارڈنگز کی ہے تو یہ ویڈیو ہونی سٹارٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کیمرے کا مومنٹ ہوتی ہے اس سے ہم اس کو کر سکتے ہیں بیک سیٹ پہ کرنا ہے بیک سیٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو فرنٹ سیٹ پہ اسے پریس کر کے ہم فرنٹ سیٹ پہ کر سکتے ہیں یہ فرنٹ سیٹ پہ آ گیا اور یہ واپس بیک سیٹ پہ چلا گیا دیکھیں کتنی ضبضرس چیز ہے اب اگر ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں مطلب دوسری طرح سے کرتے ہیں میں اس کو یہاں سے دوبارہ سے بند کرتا ہوں ایک دفعہ بس دبانا یہ بند ہو جائے گا اس طرح سے کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم اگر ہم شورز بنانا چاہتے ہیں تو ہم ثری کے میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فور کے لی بننے کا ثری کے بھی بہت سٹیل بیسٹ ہے ہم میں اس کو واپس لے گیا تو یہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ویڈیو آپ نے کس طرح سے فور کے سکسٹی اپیس پہ کرنی ہے ٹھیک ہے فور کے آہ سکسٹی اپیس آلیڈی ہوئی ہوتی ہے آپ نے کچھ کرنے کی ضرورت میں یہ بٹن دبانا ہے ویڈیو بنانی سٹارڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہ جو کیمرے کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے آپ موڈ اس کے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر اپنے فوٹو گھینچ نہیں ہے تو فوٹو گھینچ سکتے ہیں اگر آپ نے پینوراما موڈ پہ جانا ہے پینوراما موڈ پہ جا سکتے ہیں ویڈیو پہ جانا ہے ویڈیو پہ اگر لو لائٹ ہے ٹھیک ہے جیسے سوٹی جاتا ہے لو لائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں اور بہت کمال کی ویڈیو بناتا ہے میں اب اس کا ٹیسٹ سیمپل بھی دوں گا لو لائٹ کا بٹی ہے سلو موشن ایک سو بیس ایف پیس تک بناتا ہے ٹھیک ہے نارمل ویڈیو تو یہ دیکھیں نظر بھی آگے نا ون زیرو ایڈ زیرو ہے اور ایک سو بیس اور اگر ٹو پوائنٹ سیون اگر ہم ہی دیکھیں فور کے بھی بناتا ہے یہ جو سلو موشن ہے تو بہت کمال کا کیمرہ ہے اور بہت اس کی اچھی سیٹنگز ہیں اور کسی بھی اچھے جو میریرلیس کیمرے ہیں ان کے مقابلے میں یہ آتا ہے کیمرہ جو ایکسپینسی کیمرہ ہے سونی کے زی وان زی ٹین جس طرح کے کیمرے ہیں ان کے مقابلے کا یہ کیمرہ بلکہ مجھے ان سے بہتر ہی اس کا ریزرڈ لاغ رہے ہیں اور ایزی ہے تو یہ دو سیٹنگز ہوگی اس طرح سے سکرین ٹری کے اور اس طرح سے سکرین فور کے ٹھیک ہے اب ہم نیکس سیٹنگز کی طرف چلتے ہیں جو کے مین سیٹنگز ہیں اس کو ہم یہاں سے سیلیفٹ کریں گے تو یہ کچھ اس کے موڈز آ جائیں گے جو آپ سیلیکٹ کر سکتا ہے یہ آٹومیٹک ہوئے ہیں آپ یہی رہنے میں اس کو نہ چڑھیں ٹھیک ہے جیسے ہیں بیسٹ ہے میں نے ویڈیوز بنا کے دیکھی ہیں بہت اچھا ریزرڈ لاتا ہے ویسے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آٹومیٹک بڑے اچھے سیٹ ہوئے ہیں اس کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں آپ کو ایک چیز بنا دیتا ہوں اگر آپ کسی پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں ایسے کہ میں بناتا ہوں تو ہم یہاں پہ جائیں گے جو لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اپشنز بھی آگئے سنگل 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 کونٹینیوز تو ہم موسلی یہ یوز کرتے ہیں جو ہم بلوگن کرتے ہیں بڑا اگر آپ صرف پروڈکٹ کی بنانا چاہر ہیں یہ لکھا ہوئے یہ پروڈکٹ کے لیے بنی تو اس کو ہم کر سکتے ہیں اس کا یہ ہوگا کہ جو فوکس ہوگا سبب پروڈکٹ کے اوپر آئے گا باقی چیز پہ نہیں آئے گا پیچھے سے بلال ہو جائے گی جو سکرین ہے اب بھی ہم اس پہ ہی رکھتے ہیں اس پہ بھی فوکس ہو جاتا ہے میں نے چیک ہی ہے تو یہ چیز کو باقی جو میں نے ادھر سے ادھر سکرین کیا اس کو آپ کو زیادہ چھڑنے کی زورت نہیں ہے اوپر سے نیچے کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر جو بیسکس آپشن سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے فیس ٹریکنگ اس کو اگر ہم کر دیں گے تو یہ آپ کا فیس ٹریک کرے گا آپ لائک ایف ٹی سیل فی آن ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ لائفٹ رائٹ کریں گے تو اپنے آپ موو ہوگی جو آپ کی سکرین ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیٹنگز میں جائیں اس میں بیسک سیٹنگ ہے جو آپ اپنے ایک سیمپل سی اس کے اندرہ میں ملتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو آپشن آپ دیکھ سکتا ہے گیمبل موڈز تو یہ لکھا ہوئے فولو موڈ اس ٹیبل فور موسٹ سینیریو انکلوڈنگ لوگ مطلب یہ گیمبل کی سپیٹ ہے اس کی سٹیبلیزیشن ہے کس طرح یہ سٹیبل ہوتا ہے کس طرح سے یہ سٹیبل ہوتا تو یہ تین اس کے اندرہ میں آپشنز ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو آپ کا اپنے مرضی سے آپ رکھ سکتا ہے یہ لکھا ہوا انگلیش میں اس کے اس کو پڑھ دیکھا آپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں گا اب یہ بھی وہ جو آپ کا گیمبل ہے کتنی سپیٹ میں موڈ کرے رائٹ اور لیفٹ لائک کتنی تیزی میں کرے تو میں نے ڈیفالٹ رکھا ہوا گیمبل موڈ ایڈ موڈریٹ سپیٹ وچی سٹیبل فار موسٹ سینیریو تو آپ یہ سلو بھی رکھ سکتے ہیں اور فاسٹ بھی رکھ سکتے ہیں ڈیفالٹ میں میں نے ڈیفالٹ پر رکھا ہوا ٹھیک ہے then اب ہم اس کو اوپر کرتا ہے یہ بیسک سیٹنگ پہ اتنا کوئی اس میں خاص نہیں ہے وہی اوپر سیٹنگ اب آپ کو ادھر بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ دیکھ کے تو یہ ہم ایک سائن بناتا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں فیس آٹو ڈی ایکٹ ملے گا یہ وہی اوپشن ہے جو میں نے اوپر سیٹ کی ہے یہاں سے بھی آپ گر سکتے ہیں سٹارٹ کریں گے تو اگر آپ لوگنگ کر رہے ہیں تو آپ کے فیس کے اوپر اوپر یہ کیمرہ رہے گا کہ یہاں کے بیچے نہیں جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی سیم وہی چیز ہے آپ نو آ فوکس منٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ والا اوپشن بڑا فٹ ہے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر میں کو منٹی پتے کرDB کرتا ہوں تو اب میں اس کو یہاں سے یہ کلک کر دیتا ہوں ڈی اے اب یہ میرا کیمرہ اس اکھو گئے گا آپ نے یہ دیکھیں ہیں یہاں سے اب میں اس کو ایدھر کروں گا تو ایدھر سے ایدھر گھوم گا defence ان کا اپنے آپ گھوم گئے گا ٹھیک ہے اب ایک سو اسی کر دوں یہ دیکھیں اگر ایک سو اسی پہ یہ گھوم گا آپ کو میں لاسٹ میں مین فیچر اس کا اپتہہتا ہوں جو ہوں کہ اس کی جوائسٹیک ہے دو بٹنا بس اسی سے ہی یہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس سے اگر ہم رائٹ کریں گے تو یہ رائٹ ساڈ پہ آپ کا کیمرہ چل jاتا ہے لیفٹ پہ کریں گے تو یہ لیفٹ ساڈ پہ آپ کا جوائسٹیک چلی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اگر ہم اس کو ایسے کریں گے اوپر کی طرف کیوج کریں گے کیمرہ نا آپ کا وہ اوپر نیچے ہو گا ہی اب وہ اپنا ہاتھ کو اوپر نیچے کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ کا کیمرہ اوپر نیچے ہوگا تو یہ بڑا زبردست چیز ہے اگر آپ ولوگنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ بڑا زبردست آپ کو پرفارمس جیتے ہیں تو اب اس کے مائک کے بارے میں بازگیر کہیں گے اس کا کون کرنے والا بٹن ہے یہاں سے اس کو کلک کریں گے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ بٹن بڑا اگر اس کو اب آن کریں گے اگر آپ کا کیمرہ بند ہو جاتا ہے فرض کریں کسی بجے سے تو جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کے رکے گی نہیں وہ اس کے اندر سیو ہوتی جائے گی وہ جب ہم ایک ایپ ہوتی ہے وہ کریں گے تو اس کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ریکارڈنگ کو ایدھر سے اس کو بھی ہم چارج کر سکتے ہیں ٹائپ س ہی لگتی ہے چارجنگ کے لیے آپ بیسٹ ہے کہ فورٹی فائی وارٹ کا چارجر اس کو مان کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بھی میں یہاں سے بول رہا ہوں تو اوپر آپ کو گرین گرین جو لائن ہے وہ نظر آ رہی ہو گی اس کا مطلب کہ کیمرہ آپ کا کنیکٹ ہو چکا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے تو اب میں اس مائک سے آپ سے بات کروں گا اور اس کیمرے سے سو گائز اب میں ڈی جے اسمو پوکٹ سری سے آپ سے بات کر رہا ہوں وائس آپ کو کلیر میری آ رہی ہو گیا کیونکہ میں نے مائک آن کیا ہوا ہے اب جو یہ میں نے موڈ آن کیا یہ نوائز کینسلیشن والا نہیں ہے سیمپل ہے تو بیچ میں میں وہ بھی کروں گا جس سے جو آپ کو اگر سرانڈنگ میں آپ کے وائس لائک شور زیادہ تھا تو وہ نہیں آئے گا اب آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں شروع میں جو اپنے انٹرو میں ریزلٹ دیکھا تھا وہ سیمپل کے کیمرے سے میں نے بنایا ہوا تھا اب آپ اس سے دیکھ سکتا ہے اب یہ لو لائٹ ہے ٹھیک ہے اینڈ میں نے لو لائٹ والا آپشن بھی سیلیکٹ نہیں کیا وہ میں نے نارمل وہی جو آپ کو بتایا تھا شروع میں فور کے سکسٹی ایس پر میں نارمل اکارٹنگ کر رہا ہوں اور ایک ڈنگ لائٹ میری چال رہی ہے کوئی زیادہ لائٹنگ ہیٹنگ نہیں ہے میرے پاس سو آپ کے سامنے ریزلٹ ہے اب میں اس کے اندر نوائز کینسلیشن والا جو موڈ آن کرتا ہوں اس کے لیے یہ والا بٹن ہے جس سے میں ہوں اس کے لیے میں نے آن کیا تھا اس کو میں ایک دور پریس کروں گا اچھا یہ چل گیا اب آپ کو جو شور ہے وہ نہیں آ رہا آپ کو میں ایک اور چیز بزا دوں اب میں نے اس کے اندر جو فیس فوکسنگ والا آپشن ہے وہ آن کیا ہوا ہے جو اوپر میں نے آن کیا تھا سیل فی آن والا ٹھیک ہے سو اب میں دیکھیں یہاں سے میں ادھر جاؤں گا تو کیمرہ میرے طرف آ جائے گا میرے طرف آ جائے گا تو یہ وہ آپشن تھا بڑا مجھے یہ اپشن لگا ہے اب میں اس کو ختم کرتا ہوں صبح میں آپ سے بات گا رہا تھا اس کے اندر جو فوکس والا اپشن ہے وہ بڑا زبردست ٹھیک ہے لائک اگر ہم کوئی پروڈکٹ کو اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں تو بیسک سا یہ اس کا ریجن تھا اب تھوڑا سا ہم دھوب میں دیکھ رہا ہے کہ دھوب میں کس طرح چاہتا ہے جب ہم بلوگنگ کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گا اینڈ پرائز میں آپ کو اس کی پرائز چل رہی ہے لائک یہ جو میرے پاس ایک کریٹر کم ہوا ہے سات سو ڈالر ہم دیکھیں پاکستانی کرنسی میں تو دو بیس دو بچاس دو ساٹھ اس طرح سے اس کا ریٹ چل رہی ہے کیونکہ یہ مل نہیں رہی مارکٹ میں مل جاتا ہے اگر آپ پہلے ان کے سٹور میں جا کے ان کو آپ بتائیں کہ میں یہ کیمرہ چاہیے ایزیلی مل جاتا ہے باقی کنٹریز میں بھی مل جاتا ہے باٹ یہ ہے کہ مجھے میں نے سنا ہے کہ ذرا دیں شورٹ ہے سو پرائز کی تو بات ہوگی اب ہم ذرا چلتے ہیں اس کے جو ریزلٹ ہے بلوگنگ کے لئے اگر ہم اس کو دوب میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہمیں کیسا لگتا ہے ویورز اب میں مائک سے بات کر رہا ہوں پہلے اس کا اپنا مائک تھا کیمرے کا اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں کتنا اچھا اور کلیر ریزلٹ ہے اس کیمرے کا ڈیٹیل میں پوری ویڈیو کیپچر کر رہا ہے اب دیکھیں سورج کے میں اپوزیٹ کروں تب بھی بلکل اچھی لائٹ کو کیپچر کرتا ہے بلکل بھی کہیں سے ڈل نہیں ہوتی آپ کی جو لائٹ آپ کے اوپر اور پورا یہ فوکس بنائے رکھتا ہے آپ کے اوپر لائک کہیں سے بھی ایسا نے لگ رہا ہے جیسے کہ لائٹ کم پڑھ رہی ہے تو بہت سارے اچھے سے اچھے کیمرے کے اندر بھی یہ پرابلم آتا ہے آپ جو برینڈز ہیں بڑے بڑے موبائلز ہیں اس میں دیکھ لیں یہاں جو بھی دوسرے کیمرے ہیں بڑے اس میں اس نے بلکل لائٹ کو پروپر رکھ آپ کے فیز پہ اگر آپ نیچر کی ولوگنگ کرتے ہیں نیچر کی ویڈیوز بناتے ہیں آپ اوپر اسمان دیکھیں بلکل نیچرل لگ رہا اور مطلب دکھنے میں اور خوبصورت لگ رہا ہے اور جو اس کی سیٹنگز ہے یہ وہ ہی سیمپل سیٹنگز ہے جو آٹومیٹکلی ہمیں کیمرے کے اندر ملتی ہے بس میں باقی میں نے کچھ بھی نہیں چھیڑا نہ ایکسپوزر کو چھیڑا ہے نہ آئی ایس او نہ شیٹر کو مطلب جو انہوں نے ہمیں سیٹنگز دیا میں ایس ایس اس طرح سے میں بنا رہا ہوں اس کیمرے کی کوالٹی اور سٹیبلیزیشن بہت کمال کیا ہے اس کے لیے میں اس کو دس میں سے دس مارکس دوں گا بیسکلی یہ کیمرہ بنا ہی ویڈیوز کے لیے ہے اور ولوگنگ کے لیے ہے اب میں سیڈیوں سے دوسر رہا ہوں اور یہاں پہ اتنی دوسر لائٹ نہیں ہے تو آپ آپ دیکھیں کس طرح سے لائٹ ریفلیکٹ کرے گی فیس کے اوپر آورال جو بیک سائیڈ پہ ہمیں ویو نظر آتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو آورال جو میں نے اس میں نوڈ کی ہر چیز جو بھی ہے کلیر نظر آتی ہے بیک سائیڈ سے تھوڑا بلر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پلس سائن ہے یہ آپ کے اوپر پورا فوکس رہتا ہے جو فرنڈ پہ ہے بندہ بیک سائیڈ سے الگل کا سا بلار ہوتا ہے بیک سائیڈ سے اتنا نظر میں آتا ہے جو کہ ہمیں جا کے اب ایڈرٹنگ والے سوٹ ویرز میں یا فلٹس لگانے پڑھتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سب کچھ ہمیں نارمل کیمرے میں ہی مل جاتا ہے سو آئی ہو ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اس کیمرے سے ریلیٹڈ جو کنسیپٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا میں نے آپ کو جتنی بھی اس کی بیسنگ سیٹنگ سے آپ کو بتا دیں گے اسی طرح سے آپ اس کو یوز کریں سو آپ کے لئے ایزی ہوگا اس کو چلانا سو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو کرنے لی سبسکرائب کر لیجئے ٹکنولوجی سے رلیٹڈ اب میں کیمروں کی ویڈیوز دیکھیں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لئے موبیل سے رلیٹڈ تو میں لے کے آتا رہتا ہوں